بسم اللہ الرحمن الرحیم مرلہ دس مرلہ کے رہائشی پلوٹ آفر کر رہی ہے اور چار مرلہ کمرشل آفر کر رہی ہے مزدر ناظرین اربن سیٹی لاہور ایک بہت وہ ڈیویلپرز کا پروجیکٹ ہے کہ جس نے مارکیٹ میں تب تک اپنی چیز کو انٹریڈیوز کروایا جب تک اپیا نہ اس نے اپنے کلائنٹ کو اس کی چیز ہینڈ اوور نہیں کر دی یہ نہیں اس نے کیا کہ اس نے اپنا جو بھی اس کے پاس کوٹا اس نے بیچ کر اور کلائنٹ کو پھر اس نے اپنی تمام تر جو بھی اس کے معاملات ہیں جو کلائنٹ سے اسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ اس نے پاسپونٹ کر دیوں ایسا بلکل نہیں ہے اس نے اپنا کلائنٹ تک اپنے رسائی رکھی ہے تو یہ ہے کہ اربن سیٹی لاہور بھی جیسے کہ آج کل اس کی مارکیٹ میں تیر مرلا پانچ مرلا دس مرلا کی فائلیں بک رہی ہیں اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی ایڈورٹائزمنٹ بھی ہو رہی ہے اربن سیٹی لاہور کی اور اس کی نئی ڈیلز بھی آ رہی ہیں اور یہ جو پرانے ریٹس چل رہی تھے اب ان کی جگہ پر نئے ریٹس آ رہے ہیں تو ہر طرف اربن سیٹی لاہور کافی معنی جانے سے سوائیٹی ثابت ہو رہی ہے تو محسوس ناظرین اس میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف اپنا آپ کو بیچنے تک کی حد تک نہیں ہے یہ ڈیویلپر اپنا کوئی بھی پروجیکٹ مارکٹ میں جب انٹرڈیوز کرواتا ہے تو وہ اپنا اس ڈیویلپر کی یہ ایک خواہش اور یہ اس کا ایم رہتا ہے کہ جب تک اپنا اس پروجیکٹ کی اندر آخری گھر نہیں بن جاتا تب تک وہ ڈیویلپر اتمنان سے نہیں بیٹھتا وہ اپنے جدوجہد کو جاری رکھتا ہے دن بہ دن نئی نئی چیزیں اپنا سسائیٹی کے اندر لے کر آتا ہے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ الرحمن گارڈنز کے جو فیزز ہیں آپ آج بھی در وزٹ کریں تو محسوس ناظرین کافی اچھے خاصی پرائزز جائیں ادھر ٹھیک ہے ایمینٹیز ہر چیز اپنی جگہ ہے بہت اچھی ایمینٹیز ہیں لیکن اگر میں ریٹ کی بات کروں تو الرحمن گارڈنز کے اندر محسوس ناظرین آج جو ریٹس ہیں جس ٹریٹ پر انہوں نے مارکٹ میں یہ چیزیں دی تھی اپنا اسی طرح دی تھی جس طرح آج اپنا ان کا نیا پروجیکٹ چل رہا ہے یہ بھی اسی طرح مارکٹ میں آیا تھا اور آج لوگوں کے پاس ایک اچھی خاصی انویسٹمنٹ کی شکل میں وہ ان کے پلوٹس انہوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے ہیں اور اپنی زندگی کو بہ آسانی بسر کر رہے ہیں جیسے کہ آج کل جو ملکی حالات ہیں محسوس ناظرین اربن سٹی لاہور ایک واحد وہ پروجیکٹ ہے جو آپ اتنے مشکل حالات کے اندر بھی آپ جو کہ اپنی پروپیٹی بنا سکتے ہیں اگر آپ اب بھی اپنی پروپیٹی نہیں بناتے تو میری نظر میں یہ ناظرین اچھی بات نہیں ہوگی کیونکہ چھے ہزار منتھل انسٹالمنٹ کے اندر مجھے نہیں لگتا یہ کوئی مہنگا پروجیکٹ ہے کیونکہ دیکھیں کہ یہ اپنا اس میں یہ تو ایک بات بلکل اپنا سائیڈ پر کر دیں کہ آپ کو اس میں کل کو کو پریشانی ہوگی کیونکہ ڈیویلپر ہمیشہ مانی رکھتا ہے کہ ڈیویلپر کس طرح کام کرے گا وہ مارکٹ میں چیز کو ڈیلیور کرے گا نہیں کرے گا تو محسوس ناظرین یہ ایک بہت اچھے ڈیویلپر کا پروجیکٹ ہے اس کا جو ڈیزائنر ہے سربانہ جرنگ اس کا ڈیزائنر ہے جس نے اپنا بہت نام کمائیا ہوا ہے اپنی ریل سٹیٹ انڈسٹری کے اندر جو اس نے ڈیزائننگ کی ہے اپنا سنگاپورک کے اندر اس نے کافی ڈیزائننگ اپنا کی ہے محسوس ناظرین یہ ڈیزائنر کسی بھی تعرف کا مختاج نہیں ہے اور یہ اپنی ریپوں کو مزید برقرار رکھنے کی پوری اپنا کوشش کر رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی اربن سٹی لاہور بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی جس طرح اور جو کہ ڈیزائننگ کے حوالے شاہے وہ اس نے اپنا گنجی پکڑا دی ہے سربانہ جرنگ کو اور سربانہ جرنگ اس کی ڈیزائننگ میں کوئی بھی کمی نہیں چھوڑے گا کیونکہ اس کا جو نام ہے وہ ہر بندہ واقف ہے کہ سربانہ جرنگ اس سے ڈیزائن کر رہا ہے تو اپنا ڈیزائننگ میں کوئی بھی کمی نہیں چھوڑیں گے تو میں آپ کو تھوڑا سا اپنا اس پروجیکٹ کے بارے میں گائیڈ کر دوں تو موزید ناظرین یہ اپنا اربن سیٹی لاہور کالا شاہ کاکو والی سائٹ پر مرید کے ناروالی روڈ پر لوکیڈ کرتی ہے اگر میں آپ کو ایکزیکٹ اس کے لوکیشن بتاتا ہوں تو مسال آپ جب موٹروے سے جب آپ ایکجٹ کرتے ہیں کالا شاہ کاکو انٹرچینج آپ کے آگے جیٹی روڈ آیا جاتا ہے مین جیٹی روڈ سے آپ نے کوئی 5 سے 7 کلومیٹر کی ڈرائیو پر آپ نے آگے جانا ہے آپ کے آگے مرید کے ناروال روڈ نکلتا ہے جہاں پر اپنا مین جیٹی روڈ سے یہ 1 سے 8 کلومیٹر کی آگے ڈرائیو پر اپنا یہ سیٹی لوکیڈ کرتی ہے اور ایک آباد علاقے میں موزید ناظرین لوکیڈ کرتی ہے اس میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ چھ ہزار روڈ منسلی اسٹرولمنٹ سے آپ اپنا تیر مرلے کا اپلوڈ حاصل کر سکتے ہیں جس کے ڈاؤن پیمنٹ ایک لاکھ پچھترہ ہزار روڈ پی آگے اسی طرح پانچ مرلہ آپ گیارہ ہزار پی میں منسلی انسٹرولمنٹ حاصل کر سکتے ہیں جس کے ڈاؤن پیمنٹ دو لاکھ پچھترہ ہزار پی چولہ لاکھ روڈ پیس کے ٹوٹل پرائز ہے آگے دس مرلہ ہے تو موزید ناظرین نہایت ہی اپنا یہ سستا پروجیکٹ ہے لوکیشن بھی اس کے ٹھیک ہے دیکھیں کہ جتنی بھی مزید سوائٹی ہیں بڑے ڈیویلپرز ہموشی کی طرف اپنا اس ایریے کی طرف موو کر رہے ہیں کیونکہ یہ آنے والا بڑا لاہور بن رہا ہے لاہور کا دل بن رہا ہے تو موزید ناظرین آپ دیکھیں کہ اس مہنگائی کے دور میں اگر آج آپ اپنی پروپریٹی بنا لیتے ہیں تو اس میں آپ کا فائدہ ہے کیونکہ اس وقت پروپریٹی اوورال اپنا بائنگ کا ٹائم ہے ناکہ سیلنگ کا ٹائم ہے آپ اپنی پروپریٹی کو بائے کریں اور کچھ ہی دیر کا انتظار کر کے اپنا سے اچھے ریٹ پر فوق کر کے اپنا بینفیٹ آپ حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ رہائش کے پرپس سے آپ کے خواہش رہی ہے شروع سے اپنا گھر بنانے کی تو یہ واحد وہ وقت آیا ہے کہ جہاں پر آپ اپنی پروپریٹی بائے کر سکتے ہیں اچھے پر ریزنیبل پرائز کے اوپر تو محضر ناظرین یہ اربن سیٹی لاہور ایک بہت ہی بیسٹ آپشن ہے اگر آپ سکائر ریالٹرز کے تھرو اربن سیٹی لاہور کے تخواب کرتے ہیں تو محضر ناظرین اس میں آپ کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو آخر تک سکائر ریالٹرز آپ کے ساتھ جڑا ہے اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ کو فائل دی اور بعد میں آپ کا کسی قسم آپ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں آپ کا نمبر بھی نیٹرینٹ کرنا الحمدللہ سکائر ریالٹرز کے مارکیٹ گواہ ہے کہ ہم اپنے کلائنٹز کے ساتھ اینڈ تک جوڑے رہتے ہیں جب تک اس کو اپنا پیشن نہیں مل جاتا اور دورانے اپنا انسٹالمنٹ اس کو کوئی بھی پریشانی پیش آتی ہے تو سکائر ریالٹرز اس کے ساتھ کڑا ہے تو محضر ناظرین اس میں اربن سیٹی میں اپنی انویسمنٹ ریکیور کریں یہ بہت اچھا پروجیکٹ ہے آنے والے فیوچر میں آج آپ یہ چھوٹے چھوٹے پودے لگا رہے ہیں یہ آپ کو ایک بڑے چھجر کی شکل میں آپ کے سامنے آئیں گے اور انشاءاللہ بہت اچھا بینفیٹ بھی آپ کو دیں گے تو محضر ناظرین اربن سیٹی لاہور میں بوکنگ کے لیے یا کسی بھی قسم کی انفرمیشن کے لیے سکرین پر آپ کو میرا نمبر مل رہا ہے مجھ سے کسی وقت رابطہ کر سکتے ہیں آپ کے درکار تمام ریکائرمنٹ کے اوپر پورا اترنے کے بوڑی کوشش کروں گا اگر آپ یہ سٹیٹ کے اپنے تعلق کسی بھی قسم کی کوئی انفرمیشن چاہتے ہیں تو میرے ایکسپرٹس میری ٹیم آپ کے لیے ہر وقت میں اثر ہے آپ کسی وقت ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ کی مزید رہنمائی کریں گے انشاءاللہ میں آپ کا منور شاہ دعاوں میں جا رکھے گا اللہ حافظ